اگر بیٹی پیدا ہو تو میرا نبی فرماتا ہے تین بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہوگی دس بیٹوں کی شادی کرو تو جنت واجب کوئی نہیں تین بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہوگی تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ تین نہ ہو دو ہوں تو دو کی شادی کرو تو جنت ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر دو نہ ہو ایک ہی بیٹی ہو اور آگے کوئی سلسلہ بھی نہ ہو باپ نے کہا ایک بیٹی کی شادی کر دو تو جنت پاچے یہی بہن بن جاتی ہے بیٹی سے بہن بنتی ہے بھائی آتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں عطا فرمائیں دو بہنیں اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا حق ادا کیا حق کا کہ بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں ماں باپ کی وراست میں سے بہنوں کو نہیں دیتے نہیں دیتے یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب بیچنا حرام ہے جیسے سود کھانا حرام ہے ایسے ہی بہنوں کا حق کھا جانا ایسے ہی حرام ہے جیسے چوری حرام ہے یہ بہنوں کا چور ہے اس کی چوری کی جس کے ساتھ مل کے ایک چھاتی کا دودھ پیا ایک تھالی پیالی میں کھایا اور پیا ایک چھت تلے جس کے ساتھ زندگی گزاری یہ اس کی چوری کر گیا ہے جس نے اپنی بہنوں کا حق مارا اس کا رزق حرام ہو گیا میں اپنے استاذ صاحب کی خدمت میں جن سے میں نے تفسیر پڑھی شہد لے کر گیا چھتر ستتر کی بات پرائیمنڈ میں پرائیمنڈ مرکز میں ہی مدرسہ ہے مولان جمشیس صاحب میں نے کہا حضرت جی شہد لائے ہوں کہاں سے لائے ہو کہا جی میرے اپنے باگ کا ہے میں نے خود روڑا باگ میں لگا تھا عام کا میں نے کہا جی میرے اپنے باگ کا ہے تو مجھ سے فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا ایک شہد کی بوتر اس سو دس روپے کیایا تھی اور کتنا گہرا سوال کیا یہ نہیں کہا ماشاء اللہ جزا کرنا یہ نہیں کہا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا اگر دیا تھا پھر تو یہ شہد حلال ہے اور اگر نہیں دیا تھا تو سارا ہی حرام ہے تو میں نہیں لوں گا یہ مطلب تھا ہاں بھئی تیرے اببہ نے بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا میں نے کہا جی شکر ہے میرے اببہ کی بہنی کوئی نہیں تھا ہوتی تو کوئی نہ دیتے صرف دو بھائی تھے ساری جہداد دو بھائیوں کی بہن تھی نہیں ہوتی میں نے کہا اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں کہا میں جمعہ کوئی نہ ہوں اس لئے میرے گل کی پچھی جانا تھا میرے جمعہ تو پہلے دی گلنا تھا اب اچھو مرگو تو پھر ہنس پڑے گا اچھا ادھر رکھ دو تو میرے نبی نے فرما جس نے بہنوں کو حصہ دیا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی موسیقی 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 موسیقی